اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے ہونا بھی چاہیے کیونکہ بات ہی خوشی کی ہے کہ پاکستان میں 70% کیسز کرونا وائرس کے کم ہو رہے ہیں اس کے وجہات دو ہیں ایک تو یہ کہ کیسز کچھ کم ہو بھی رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ لوگوں نے ٹیسٹنگ کرانے بھی بند کر دیئے پر انی ہاؤ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کریں مزید بہتر کریں اور اس بیماری سے اس وبا سے ہم سب کی جان چھوٹے بڑھتے ہیں آج کے ہمارے واقعات کی طرف امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے یہ واقعات پسند آئیں گے کیونکہ آج تھوڑا سا مختلف ہے کچھ کچھ پہلا واقعہ جو ہم تک پہنچایا گیا ہے وہ ہے فاطمہ زہرہ کا جنہوں نے کراچی سے ہمیں یہ واقعہ بھیجا ہے یہ واقعہ ان کے ساتھ ایک ٹور کے دوران پیش آیا تھا جب ٹور پہ وہ جا رہی تھی اور پہلی دفعہ وہ گھر سے نکلی تھی اپنے والدین سے دور اور وہ ان کا تجربہ کچھ اس طرح سے بن گیا کہ وہ ابھی تک بھول نہیں پا رہی اس تجربے کو اور صرف انہوں نے ہی نہیں اس کو وٹنس کیا بلکہ ان کی جو ساتھ کی سہیلیاں تھی انہوں نے بھی اس واقعے کو وٹنس کیا یہ پہلی مرتبہ تھا کہ میں اپنے والدین اور گھر سے دور جا رہی تھی پہلے میرا کسی ٹور پر جانے کا اتفاق نہیں ہوا ہماری منزل رکا پوشی تھا جو کہ ہنزہ کے پاس واقعہ ہے ہمارا ٹور دو دن اور تین رات کا تھا کراچی سے اسلامباد تک کا سفر ہم نے بائی ٹرین کیا اور پھر اسلامباد سے آگے اپنا سفر شروع کیا سفر طویل تھا تو پہنچتے ہی سب تکان سے چور ہو چکے تھے ہوتلز میں چیک ان کیا اور پہلی رات کوئی خاص شگل مستی نہیں کی تھوڑی ہی دیر بعد سب سو گئے اگلے دن جب اٹھے تو ناستے کی ٹیبل پر دوسرے گروپس کی لڑکیوں سے کچھ سننے کا اتفاق ہوا کہ رات کو ان کے کمرے میں انہیں کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھی آوازیں وہ جو ان کے اوپر والے کمرے سے آ رہی تھی کہ جیسے کسی کے بھاگنے یا پھر دروازہ زور سے بند کرنے کی دھمک گونج رہی ہو ہمارے ٹور گائیڈز نے ہمیں تلاسہ دیا کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے تو یہاں ایسے زلزلیں معمول ہیں کیونکہ سال کے ایک ہی سیزن میں یہ ہوتلز آباد ہوتے ہیں اور بقیہ سال بند رہتے ہیں ہم سب ناشتہ کر کے گھومنے چلے گئے تفریح سے جب واپسی ہوئی تو ہمیں اوپر والا کمرہ ملا وہ کمرہ بظاہر دیکھنے میں تو پورا سرار تھا مگر فیلال اب تک ہمارے ساتھ وہاں پر کچھ خاص ہوا نہیں تھا میں نے اپنا بیک کمرے میں رکھا اور کپڑے نکال کر بات روم میں چینج کرنے چلی گئی مگر بات روم میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے علاوہ بھی کوئی وہاں موجود ہو میں پہلے تو کھڑی رہی دیکھتی رہی تو مجھے ایک کھڑ کی کھولی دکھائی دی میں نے اسے بند کیا تو جو کیفیت مجھے کسی کی موجودگی کی محسوس ہو رہی تھی وہ اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ میں ویسی کی ویسی ہی باہر آ گئی اور اپنی دوست کو جا کر اس سلسلے کے متعلق بتایا یہ سن کر میری دوست پریشان ہو گئی ہم سب سہیلیاں دعائیں اور آیت پڑھ کر باہر آ گئی ایک سہیلی نے کوشش کی کہ جا کر اندر لیٹے اور آرام کرے مگر اس کمرے میں نہائیت خوفناک کیفیت تھی کہ کوئی زیادہ دھیر تک ٹک نہیں پا رہا تھا چنانچہ ہم کرسیاں ڈال کر باہر لانچ میں بیٹھی رہی اور صبح کا انتظار کر رہی تھی ساڑھے تین ہو رہے تھے کہ اتنے میں دوسرے گروپ کی لڑکی مجھ سے کمرے کی چابیاں مانگنے آئی کہ میں وضو کرنے جا رہی ہوں گنودکی کی وجہ سے مجھے ہوش نہ رہا کہ میں اسے کمرے میں جانے سے روکوں جب تک مجھے اس بات کا احساس ہوا اتنے میں وہ لڑکی اس کمرے میں جا چکی تھی تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی اور اس کے ہمراہ ایک اور لڑکی نیچے چیخیں مارتی ہوئی اتر رہی تھی کہنے لگیں کہ اس کمرے میں عجیب و غریب آغازیں آ رہی ہیں اور وہاں کوئی موجود ہے ٹور گائیڈز نے ان سے ریکویسٹ کی کہ زیادہ پینک مت کریں بس چند گھنٹوں کی بات ہے چھ بجے ہم یہاں سے نکل جائیں گے ہماری واپسی تو اس ہوتل سے ہو گئی سلامتی سے مگر اس ہوتل میں ایسا کیا تھا جو ہماری موجودکی کو نابسند کر رہا تھا یہ بات ہمارے لئے آج تک ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اور آج تک ہم بس سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا تھا ان جناب نے اپنا نام تو نہیں ظاہر کیا مگر ان کی سٹوری کافی انٹریسٹنگ ہے خاص طور پر ان افراد کے لئے جو لیٹ نائٹ سنیکس کے شوقین ہیں میں بھی ان میں سے ایک ہوں تو جب میں یہ سٹوری لے کر رہا تھا تب مجھے بھی کافی یہ پڑھتے ہوئے کچھ کچھ ہو رہا تھا کیونکہ سٹوری واقعی بہت انٹریسٹنگ ہے مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو ایک دوسرے کے ساتھ مزاگ کرنے کی عادت ہے ہم بے وقت ایک دوسرے کو تنگ کیا کرتے ہیں اور اقتتام ہاتھا پائی سے ہوتا ہے میں اپنے گھر کا نقشہ سمجھانے میں وقت ضائع نہیں کروں گا بلکہ صرف اتنا کہوں گا کہ ہم دونوں بھائیوں کا کمرہ علید آئے ایک روز رات کو میں نے اسے کہانی سنائی جس میں میں نے خود سے ہی کسی جن کا منگڑت نام سنا کر اس کو ڈرونہ واقعہ سنایا کہ ایک جن ایسا ہے جو کہ آباد یا پھر غیر آباد گھر کی پرواہ نہیں کرتا بس وہاں داخل ہو جاتا ہے اس جن کو حاضر کرنے کے طریقے میں میں نے خود ہی سے بنائے ہوئے اے مکانہ منتر اپنے بھائی کو بتائے جو اس نے بقائدگی سے کہہ کر خوب مزاگ اڑایا مجھے غصہ اس بات کا تھا کہ آخر وہ درہ کیوں نہیں چنانچہ رات کو وہ جب سو گیا تو میں اس کے کمرے میں داخل ہوا بیٹ کی فرنٹ سائیڈ پھر چھپ کے میں زور زور سے سلانٹی چپس کھانے لگا جسے سن کر وہ بہت خوف زدہ ہو گیا تھوڑی دیر بعد موقع دیکھتے ہی میں کمرے سے نکل گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا اپنے کمرے میں جا کر میں بہت اچھا محسوس کر رہا تھا کہ آخر میں نے اپنے بھائی کو درہائی دیا کیونکہ اس وقت تو وہ میری منگڑت کہانی کا خوب مساک اڑا رہا تھا خیر اگلے دن ویکنڈ تھا مجھے نین بھی نہیں آ رہی تھی اور میری سہیلی بھی سوچ چکی تھی کہ میں اسے ہی کال پر بات کر لیتا میرا لیپ ٹوپ جو کہ آلریڈی آن تھا اس پر سیزن لگایا اور دیکھنے لگا بھوک لگ رہی تھی تو میں نے چپس کا پیکٹ نکالا اور سیزن دیکھتے ہوئے کانے لگا سیزن دیکھتے ہوئے کانے کی لذت ہی اپنی ہے تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا لگا کہ میرے علاوہ بھی کوئی چپس چبا رہا ہو میں نے غور کیا تو میرے چبانے کی آواز کے ساتھ ایک اور آواز کمنے میں گونچ رہی تھی میں نے کنفرم کرنے کے لیے لیپ ٹوپ کا وولیم کم کیا اور دوبارہ چبانے لگا تو بقاعدہ مجھے ایک اور آواز سنائی دے رہی تھی میرے ذہن میں آیا کہ کہیں میرا بھائی مجھ سے شرارت نہ کر رہا ہو میں کمرے سے باہر نکلا تو مجھے میرا بھائی اپنے کمرے میں بھاگتا ہوا دکھائی دیا اندھیرہ تھا لاؤنج میں میں نے موبائل کی فلیش آن کی اور ہستے ہوئے بھائی کی کمرے میں چلا گیا اسے پکڑنے کے لیے مگر جب میں یک دم داخل ہوا اس کے کمرے میں تو وہ مکمل خالی تھا میں نے علماری بیٹھ کے نیچے باتروم میں بھی اور ہر جگہ ہر کونے میں دیکھ لیا مگر میرا بھائی کمرے میں موجود نہیں تھا جبکہ میں نے اسے بقائدہ کمرے میں بھاگتے ہوئے دیکھا تھا اس کی کمرے سے نکل کے میں والدین کی کمرے میں دیکھا تو میرا بھائی وہاں میٹریس پر سو رہا تھا اسے میں نے آہستہ سے جگھایا اور پوچھا کہ یہاں کیسے پہنچ گئے وہ بھی اتنی جلدی تو اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے اس کے جواب کو میں جھٹلا نہ سکا اس کا کہنا تھا کہ وہ تو کب سے وہیں سو رہا تھا کیونکہ کل رات کو اسے اس کے کمرے میں کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھی جو کہ میں نے ہی اس کے ساتھ شرارت کی تھی جس کے باعث وہ اسی وقت سے لے کر اپنے کمرے میں دوبارہ واپس نہیں گیا اور آج رات بھی وہ والے دہن کی کمرے میں میٹ پرس ڈال کر لیٹا تاجب کی بات یہ تھی کہ جسے میں نے دیکھا اور جو آوازیں میں نے سنی آخر وہ کون تھا ہماری ایک بہت ہی اچھی ویور ہے جن کا نام ہے اور وہاں پرویز کافی عرصے سے ہمارے چینل کے ساتھ وہ منسلک ہیں تو ان کا ایک واقعہ ہے جو انہوں نے اپنی خالہ کا واقعہ بسیکلی ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے ان کی خالہ پہلے پرانے خانپور میں رہا کرتی تھی جہاں ابھی ڈیم تعمیر نہیں ہوا تھا تب کہا جاتا تھا کہ خانپور میں آلموسٹ سبھی گھروں میں جنات کے قصے عام تھے اب یہ میں بات کلیم نہیں کر رہا جو مجھے بتائی گئی ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تو وہ واقعہ کیا ہے آئیے سنتے ہیں یہ قصہ پرانے خانپور سے وبستہ ہے جہاں اب ڈیم تعمیر ہو چکا ہے اور نیا خانپور ڈیم کی دوسری جانب واقعہ ہے یہ قصہ میری خالہ کے ساتھ ہوا تھا جب ان کی شادی خانپور میں ہوئی تب خانپور میں اکثر و بشتر گھروں میں جنات کے واقعات سننے کو ملتا تھا جس گھر میں میری خالہ رہائش پذیر تھی کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک کمرہ تھا جہاں سے ایک سفید کپڑوں میں سیاہ آدمی دکھائی دیتا تھا وہ گھر سے نکل کر نالے کی طرف جاتا دکھائی دیتا ایک دو بار میری خالہ کو بھی ایسا ہی اکس دکھائی دیا مگر واضح نہیں انہیں محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی اور وجود بھی موجود ہیں دیگر گھر والوں کے علاوہ جو ایک کمرے سے نکل کر دوسری کمروں میں جاتا محسوس ہوتا ہے جو کمرہ میری خالہ کا تھا اس کی کھڑکی پر انہیں ہر رات ٹک ٹک کی آواز آتی جیسے کوئی کھڑکی پر دستک دے رہا ہو ایسے کسے معمول بن گئے کہ خالوں نے اپنا گھر علیدہ لے لیا اور خالہ کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئے گرمیوں کا موسم تو سکون سے گزرا پر جو ہی موسم سردی میں تبدیل ہوا حالات پیچیدہ ہوتے گئے کبھی شیڑیوں سے کسی کے اترنے کی آواز آتی تو کبھی چت پر کسی بھاری چیز کو گھسیٹنے کی آواز آتی اور پھر معاملات اتنے بڑھ گئے کہ کبھی کبھی گیسٹ روم میں کسی عورت کا عکس بیٹھا دکھائی دیتا پر جب قریب چاہتے تو کچھ بھی نہ ہوتا وقت ایسے ہی گزرتا رہا میری خالہ کی بیٹی ہوئی تو وہ ایک مقتصر کونے میں دیکھ کر ہر وقت رویا کرتی تھی جب دوسری بیٹی ہوئی تو اس کے ساتھ بھی معاملات ایسے ہی تھے سب ہی صاحبِ علم شخصیات سے ہدایت لی اور ان پر بقائدگی سے عمل بھی کیا بزاتے خود میری خالہ اور خالو حافظِ قرآن تھے مگر پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا روز کے واقعات میں ایک مرتبہ میری خالہ اور خالو بچوں سمیت باہر گئے گھر واپس آئے تو دیکھا کہ گھر کی ہر چیز الٹی اور بکری پڑی ہے سوفے کی کشن سے لے کر برطن بچوں کی پینسلز بیٹ چیٹس اور دیگر اشیاں بکری پڑی ہیں پہلے تو لگا کہ کہیں چوری کا سلسلہ نہ ہو مگر گھر کی تمام قیمتی اشیاں اپنی اپنی جگہ پر موجود تھی دیواروں پر پینسلز کے بقاعدہ نشان ڈلے گئے تھے جو سمجھ سے بالا ترتا کہ آخر یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے جب خالو وہ گھر چھوڑنے لگیں تو بتاتی ہیں کہ ان کے سامنے جو گھر تھا اس گھر کی چت پر اکس دکھائی دیتے تھے وہ بھی ان گھر والوں کے جو اس وقت گھر میں موجود نہیں ہوتے تھے چنانچہ خالو نے وہ گھر ایک کمپنی کو رینڈ پر دے دیا اور خود اسلام آباد شیفٹ ہو گئے نہیں ہوا مگر آج بھی کمرے کی کھڑکی پر دستک کی آواز سنائی دیتی ہے یہ قصہ ہمیں بھیجا ہے سمند سجاد ساہی نے یہ قصہ ان کی فپوں سے وابستہ ہے ان کی فپوں ایک حویلی میں رہتی ہیں جو کہ پاکستان کی سرحق کے کسی علاقے میں موجود ہے اور اس حویلی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اتنی آلیشان اور خوبصورت ہے کہ وہاں پر پی ٹی وی کے چند ڈراماز بھی بن چکے ہیں مگر ڈراماز کے علاوہ وہاں پر کچھ ایسا پہلو بھی ہے کہ جو محسوس ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتا پاکستان انڈیا سرحق کے پاس موجود ایک حویلی جہاں میری فپوں اور ان کا سسرال رہائش بزیر ہے وہ حویلی کافی آلیشان اور بڑی ہے وہاں پی ٹی وی کے چند ڈراماز بھی بن چکے ہیں اس حویلی میں میری فپوں ان کے شوہر دو جیٹ اور ان کی بیویاں رہتی ہیں مگر کوئی بچہ نہیں ایک روز میری فپوں کے جیٹ جن کو مونگ پھلی کھانے کا بہت شوق تھا فراغت میں وہ اکثر مونگ پھلی کچھل کے توڑتے دکھائی دیتے تھے وہ اپنے کمرے میں ہر رات کی طرح سونے چلے گئے اس بات سے انجان کے یہ رات دوسری راتوں سے مختلف ہو سکتی ہے دروازے کی کنڈی اندر سے لگا کر بستر پر لیٹ کر مونگ پھلی کھانے لگے اور کچھ دیر بعد سو گئے کسی پہر ان کی آنکھ کھلی کیونکہ انہیں اپنے سرہانے سے کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھی جیسے کوئی ان کے سرہانے بیٹھ کر مونگ پھلی کچھل کے توڑ رہا ہو اس بات سے باخبر تھے کہ دروازے کی کنڈی اندر سے لگائی تھی لہٰذا کسی کا اندر یوں آنا ممکن نہیں تھا بہت دیر تو ہلے نہیں اس در سے کہ نہ جانے کون ہے کیا ہے ایسے ہی خوف میں ان کی آنکھ لگ گئی صبح اٹھے تو سرہانے پر انہیں مونگ پھلی کے چھل کے بڑے دکھائی دیئے فوراں اٹھ کر کمرے کا دروازہ دیکھا تو کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی تب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ رات کو جو ان کے ساتھ ہوا وہ کی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی اس حویلی میں ایک نوجوان ملازم بھی تھا بقول پھپو کے اس کے اندر جنات کی حاضری ہوتی تھی وہ ابھی دو عورت ساتھ جنیوں کی پھپو بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ ملازم کے اندر جنی کی حاضری ہوئی تو گھر میں بکے سالن کی طلب کی اور پھپو نے دو چاروٹیاں مزید بنا دی کیونکہ جنات کو بھو بہت لگا کرتی ہے جب کھانا مکمل کیا تو ساتھ ہی دوسری جنی کی حاضری ہوئی جو کھانے کی طلب کرنے لگی اور پھپو حیران پریشان رہ گئی کہ یہ ماجرہ کیا ہے کیونکہ تب پھپو اس بات سے لائم تھی کہ دوسری جنی بھی موجود ہے پھپو کا کہنا تھا کہ ان جنیوں سے انہیں جنات کی دنیا کے کچھ راز بھی معلوم ہوئے مگر انہوں نے ان راز کو فاش نہ کرنے کا وعدہ لے رکھا ہے اسی لئے آج تک انہوں نے کسی کو کچھ خاص بتایا نہیں سوائے اس بات کے کہ جنات کے سب سے بڑی کنزوری ان کا اصل نام ہے اور یہی وجہ ہے کہ جن کبھی اپنا اصل نام ظاہر نہیں کرتا کیونکہ ایسا کرنے سے جادوں گروں کے لئے انہیں کابو میں کرنا آسان ہو جاتا ہے یوں بینہ سوچے سمجھے ایک رشتے دار کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو کاغذ پر بے ترتیب نام لکھ کر ذہن میں جن کو تصور کرتے ہوئے منام دھورانے لگیں ہوا کچھ ایسا کہ تھوڑی دیر بعد ان کے کندے پاری ہونے لگے اور ان کے جسم میں بے حد درد ہونے لگا معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کیفیت ان کی بے وکوفی کی وجہ سے ہے فوراں صاحب علم کو رابطہ کیا اور بے حد نم درود کے بعد طبیعت کو آرام پہنچا مگر یہ بات صاحب علم واضح کرتے گئے کہ یہ کام ناجائز ہے جو کہ جادوگر سالوں کی مشک کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں اور یہ اللہ کے خلاف کھلی جنگ ہے لہٰذا اس کام سے پریز کیا جائے ان جناب نے بھی ان جناب نے بھی اپنا نام بتانے سے ان جناب نے اپنا نام بتانے سے انکار کیا ان کا یہ واقعہ ان کی پرنانی سے منسلک ہے جب ان کی پرنانی چھوٹی ہوا کرتی تھی تب جس گاؤں میں وہ رہتی تھی وہاں پر ایک پیڑ تھا اور کہتے تھے کہ اس پیڑ کے بارے میں کافی قصے مشہور تھے ڈگارڈنگ پچھل پیری اینڈ چڑیل کہانی کافی انٹرسٹنگ ہے تو آئی سنتے ہیں ارسہ دراز پہلے کا واقعہ ہے میری پرنانی ان کے والدین اور میری پرنانی کے دیگر بہن بھائی جہاں رہتے تھے وہ علاقہ غیر عباد تھا دن کے وقت پرنانی کے والد باہر ہوا کرتے تھے اور ان کی والدہ گھر میں گھرے لو کام کاج کے سلسلے میں مصروف رہتی تھی اکثر شام کے اوقات پرنانی کے والدہ سب بچوں کو باہر کھیلنے بھیج دیا کرتی میری پرنانی بتاتی ہیں کہ ایسے ہی معمول کے مطابق جب وہ اپنے بہن بھائیوں کے حملہ کھیلنے گئی اپنے کھیل گھود میں مصروف بچے دنیا کی خبر سے لائن نہیں جانتے تھے کہ اگلے لمحے ان کے ساتھ کیا ہونے کو ہے جہاں وہ سب کھیل رہے تھے وہاں ایک پیڑ تھا کافی پرانا اور گھنا سب کھیل رہے کہ ان کی نظر درخت پر پڑی اور اس پیڑ پر پھن لگے ہوئے تھے بچے ہوں اور درختوں پر لگے پھل سے خود کو روک سکیں ایسا ممکن نہیں سب ہی اس درخت کے پھل توڑنے لگے ابھی مغرب کی آزان ہونے میں کچھ آدھا گھنٹا باگی تھا پرنانی کے بھائی جو کہ سب سے جوشیلے اور تیز تھے وہ سب سے آگے تھے تو ان کی نظر درخت کی مزید اوپر ایک دنے پر پڑی جو کہ بہت موٹا تھا وہاں انہیں کچھ دکھائی دے رہا تھا جو درخت کا حصہ نہیں لگ رہا تھا باقی سا پھل توڑنے میں مسروف تھے کہ جب پرنانی کے بھائی کی نظر دوبارہ اس چیز پر پڑی تو معلوم ہوا جیسے سیاہ کالے بال وہ بھی لمبے درخت پر شاک کی طرح لڑک رہے ہو دور سے دیکھنے پر وہ درخت کا حصہ ہی لگے مگر جب گور کیا جائے تو آہستہ آہستہ معلوم ہوتا گیا کہ آخر وہ کیا تھا جب انہوں نے مزید گور کیا تو ان کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی اور حالت غیر ہونے لگی جو بال وہ لٹکتے دیکھ رہے تھے اسی تنے پر جہاں ان بالوں کی اعتداء شروع ہو رہی تھی وہاں سے ایک عورت کا سر شروع ہو رہا تھا جس کا جسم پورے تنے پر لیٹا ہوا تھا پر نانا نے اکل مندی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے باقی سب کو اشارہ کیا سب ہی نے وہ منظر دیکھا اور بغیر کوئی شور کیے چپ چاپ درکت سے اترے درکت سے اترنے کے بعد وہ فوراں اپنے گھروں کی طرف بھاگ گئے گھر پہنچتے ہی ان کی طبیعت بہت ناساز ہو گئے تین دن بخار کا شکار رہے اور دوبارہ کبھی اس پیڑ کی طرف نہیں گئے یہ واقعہ ہمیں انڈیا سے مہا نے بھیجا ہے جو ان کے دادا جی سے منسلے کیا ان کے دادا جی لیٹ نائٹ ٹریولر تو نہیں تھے مگر ایک روز انہیں اپنے گاؤں میں دیری ہوگی واپسی کے لیے واپسی پر ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو کافی دل دہلا دینے والا تھا میرے دادا جی بہت بہتر آدمی تھے انہیں کبھی جنات جیسی مخلوق سے ڈر نہیں لگا مگر ایک رات ان کے زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے وہ بہت زیادہ خوف ستا ہو گئے ان کا تعلق چپلون انڈیا سے تھا اور ہم بھی وہیں رہتے تھے ایک رات ان کی واپسی بہت دیر سے ہوئی محلے میں جب گاڑی داخل کی تو آرام سے پارک کر کے گاڑی سے اترنے لگے گاڑی میں سمان موجود تھا تو وہ سمان نکال رہے تھے کہ انہیں محسوس ہوا جیسے گاڑی کے آس پاس کوئی حل چل ہے مگر تب انہیں اس بات پر تعدہ دھیان نہیں دیا وہ گاڑی سے سمان نکال ہی رہے تھے کہ گاڑی کی دوسری جانب سے انہیں بچے کی رونے کی آواز آئی انہیں بہت تاجب ہوا کہ رات کے اس بہر وہ بھی چھوٹا بچہ محلے میں فوراں سے دادا جی دیکھنے گئے گاڑی کی دوسری جانب تو وہاں انہیں گاڑی کے ساتھ ایک عورت پیٹھی دکھائی دی اس عورت نے اپنا سر ڈبٹے سے دھام پر رکھا تھا اور جو بچہ اس کی گھوٹ میں تھا وہ کسی انسان کا نہیں بلکہ لنگور کا تھا یہ دیکھ کر دادا جی بہر در گئے اور زور زور سے آیت پڑھتے ہوئے گھر کو بھاگنے لگے اسی دوران وہ عورت زور سے چیختی چلانے رونے لگی اس قصے کے بعد سے تاتا جی نے رات کا سفر بند کر دیا تاتا جی کے علاوہ بھی محلے والوں کے ساتھ ایسے کئی پرسرار واقعات پیش آ چکے ہیں کسی کو رات میں گھنگرو کی آواز آ دی تو کسی کو عورت اور اس کی گود میں بچہ دکھائی دیتا سب کا کہنا تھا کہ یہ سلسلہ وہاں موجود ایک اردو سکول کی وجہ سے ہے جو کہ پچاس سے ساٹھ سال پرانا ہے اور پورسترار مانا جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو as usual you know what to do do share it with your friends and family and most importantly tap the bell notification because you never know what's coming موسیقی